ایسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیان نے بائی شنگ کو ہرا دیا تھا ایلڈرز یہ دیکھر حیران تھے کہ آخر زیان نے اپنی سٹرینج فائر سے اتنا سٹرانگ آمر کیسے بنا لیا ہے وہ پھر زیان کو ونر گھوشت کر دیتے ہیں اور لیو فی کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ نکمہ بائی شنگ کسی کام کا نہیں اگر تم زیان سے ملو تو شرمندہ نہ ہونا جس پر یو شنگ کہتا ہے کہ زیان سے کاش پہلے میری لڑائی ہو اور میں ہی اسے مزا چکھاؤں گا لیو کین یو شنگ کو سمجھاتا ہے کہ تم زیان کو انڈر ایسٹیومیٹ نہ کرو ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو بائی شنگ کا ہوا زیان اب واپس آتا ہے اور زیزونیر اس سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہونا جس پر زیان ہاں کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ بائی شنگ کے پاس بلڈ سپلٹنگ جیسے میسچیریس فائٹنگ ٹکنیک ہوگی اور اس کی سیکرٹ ٹکنیک جس سے اس کی سٹرنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھے تھی زیزونیر کہتی ہے کہ حالانکہ بائی شنگ کے فیملی سیکنڈریٹ فورس ہے لیکن پھر بھی اس کی فیملی زیالی ایمپائر کی تیم میجر فیملی سے سٹرونگ ہے یہ سنکر زیان ہسکر کہتا ہے کہ شاید پھر میں ہی آنات ہوں جس کے پاس کوئی سٹرونگ فائملی نہیں جس پر زیزونیر کہتی ہے کہ تم اچھا مزاک کرتے ہو تم اتنے طاقتور ہو کہ دوہ ہوئے انکل سب سے سٹرونگ آدمی بھی ہسکر تمہارا ویلکم کرتا ہے اور اتنی سے عمر میں تم بڑے بڑے فارمسسٹ کی طرح ہے لیول فائیو پر پہنچ گئے ہو اب اگلا مچ لیو کنگ اور ایک اوپننٹ کا ہوتا ہے اوپننٹ اپنی دلبار سے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن لیو کنگ دو سے ہی اپنے اٹاک سے اسے روک دیتا ہے اوپننٹ 3 شاک سپائنٹس کا یوز کر کے لیو کنگ پر حملہ کرتا ہے اور لیو کنگ ایک ہی ہاتھ کے اٹاک سے اس کی تینوں شاکس کو پکڑ لیتا ہے اور گرش کر دیتا ہے زیان لیو کنگ کی اس ٹیکنیک کو دے کر حیران ہے اور لنز ہوا بتاتا ہے کہ فرس ٹیکنیک کا نام ماؤنٹن کرکنگ گن ہے اور سیکنڈ کا نام بیک سپریٹ کافن کلاو ہے اس نے اس کلاو ٹیکنیک کو بیس سے بھی زیادہ سال تا ٹریکٹس کیا ہے اس لئے اس کو اتنی زیادہ پکڑ ہے اس ٹیکنیک پر اوپننٹ لیو کنگ کے چاروں طرف زور زور سے گھومنے لگتا ہے اور اپنی سپیڈ میں اسے وزا کر اس پر حملہ کرنے کا موقع ڈھوننے لگتا ہے لیکن لیو کنگ ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے صرف اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس کو بلاک کرنے لگتا ہے اور اس کی تلوار کو صرف دو انگلیوں سے ہی پکڑ دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے وہ اسی کی ہی ٹوڑی ہوئی تلوار کے چھوٹے تکڑوں کو اس کو دے کر مارتا ہے جس صرف دور جا کر گرتا ہے اور پتھر سے ٹکرا جاتا ہے لیو بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور زیان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو میرے بھائے کے سامنے فی کے ہی رہو گے زیان بھی اتنی چلیفائنگ سٹریندھ کو دے کر شوق ہے لیکن پھر وہ لنزیاو سے کہتا ہے کہ آپ تو اسے ہرا ہی سکتے ہو جس پر لنزیاو کہتا ہے کہ پچھلی بار میں اسے ہرانے میں بس لگی ہی ثابت ہو گیا تھا لیکن تمہاری بات کریں تو تم بہت طاقتور ہو اگر میں اور لیو کے ایک ساتھ بھی تم پر حملہ کرے تو بھی شاید تمہیں ہرانا بہت مشکل ہوگا زیان ہسکر کہتا ہے کہ آپ ایکار میں میری اتنی تاریز کر رہے ہیں اب رات کو زیان میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھائے چینگ نے میری دو کی پار کم کرنے کی سوچی تھی لیکن پھر لیول فارمسسٹ ہونے کی وجہ سے میرے پاس پلس ہے جسے میری دو کی پار پھر سے ریکوبر ہو گئی ہے لیکن کل کا گھیم آج سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ کل صرف وہی بندے ہوں گے جو ٹاپ پچیس میں ایڈوانس ہوئے ہیں یعنی کل سارے بندے بائچانگ سے سٹرونگ ہی ملیں گے خاص کر وہ لیو گنگ لیکن چاہے اب کل مجھے کسی سے بھی لڑنا پڑے میں لڑوں گا اور ٹاپ ٹین میں آؤں گا وہیں ہم زی زونیر کو دیکھتے ہیں جو بھار آسمان کو دیکھ رہی تھی وہاں تبھی لنگ لنگ آتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ایک مہینہ ہو گیا ہے اگر آپ نہیں چلی تو آپ کی فراملے خود آپ کو لینے یہاں آج جائے گی اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی چل دو لیکن زی زونیر کہتی ہے کہ وہ زیان کو ٹاپ ٹین میں آتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے ماچز ختم ہونے کے بعد ہی وہ واپس لوٹے گی اب لنگنگ اسے کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا اس لئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن کا مات سٹارٹ ہوتا ہے اور ایلڈیس کہتے ہیں کہ کل کے مات سے ٹاپ پچیس پلیئر چن لیے گئے ہیں اس لئے کسی ایک پلیئر کو گودبائی بولنا ہوگا اور اسے نیکس راؤن میں بیرا کسی اور فائٹس کے پرموٹ کیا جائے گا سب کے ساتھ فیر مانچز ہو اس لئے ہم نے زیان کو پرموٹ کرنے کا دیسائیڈ کیا ہے اگر کسی کو اوبجیکشن ہے تو وہ زیان سے فائٹ کر کے کچھ پرموٹ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے اور یہ سن کر بلکہ سب خوشی ہوئے ہیں کہ انہیں زیان سے فائٹ نہیں کرنے پڑے گی اب کیونکہ کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں تھی اس لئے ایلڈیس مانچ کو سٹارٹ کر دے